تب بھی ہم پہ ذمہ داری تھا کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں امید ہے اب ہم صحیح طریقے سے نہ صرف بھارت کے ساتھ انگیج کریں گے انگیج میں تو ضروری ہے لیکن ہم اپنا کردار بھی ادا کریں گے ہم کشمیریوں کا لرائے لریں گے ہم جو انڈیا کا انتہا پسند یا ایکسٹریمیس پوزیشن ہوں گے ان کو بھی بے نکاب کرنا ہمارا فرض ہے اجاز میرا سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ آپ کی تاتی جماعت میں دادری صاحب پر انگام لگایا ہے لیکن بس پایٹی تو کئی جواب نہیں دیتا دوسری حصہ یہ ہے کہ آج بہت دارڈ موقع تھا جب 370 کو ختم کیا گئی موسیقیشن سے لیکن جو جازپوری سبلی کا ارض تھا اس میں بیحث دی گئی اس سے کہ آپ اس کا کیا کریں گے جہا تک متحدہ آپوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ آپوزیشن کا متحدہ کام کرنا بہت سلوری ہے ہمارا ایک ایم ہے جبھوریت کی جبھوریت کی کو مضبوط کرنے کی لئے اس ملک میں کچھ میرے جماعت سے تعلق رکھیں گے کچھ دوسرے جماعت سے تعلق رکھیں گے جو یہ نہیں چاہیں گے اور ہمیں بہت سوچنا چاہیے اور کیفرلی اپنا باتیں کرنا چاہیے جہاں تک یہ سٹیٹمنٹ ہے میں سوفی ست اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرتا ہوں اس میں وان پرسنٹ کا حقیقت بھی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف پہلے دن پہ اپنے سینٹرز کا استیفہ کیادر کیا مگر ہمارا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی تشکیل دیئے ہیں اور کل ان کا پہلا میٹنگ بھی ہوگا تو جب تک ہمارا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا کام پورا نہیں ہو سکتا میں اس پہ زیادہ اور کامیں نہیں کروں گا اور ایکسپیٹ کروں گا کہ دوسری جماعتوں بھی اس قسم کا روایہ آتائیں چاہت تک آج کا اس لاس ہے اب بالکل صحیح کہہ رہے ہو آج کا اس جلاس ہونا تھا امید تھا کہ جلاس ہوتا اتنا پڑا مسئلہ ملکی مسئلہ ہمارا مسلم امہ کا ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو مگر انفورچنٹلی جس طریقی سے اس ہاؤس کو ماضی میں بھی خان صاحب کی حکومت میں چلایا گیا اب بھی اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ عزت نہیں دکھایا جا رہا ہے جو کہ ہمارا ملکہ نیشل اسیمیڈی کا ہونا چاہیے اور این وقت میں اس سیشنز بلانا کانسل کرنا کوئی وجہ نہیں دے وجہ دیے بہر ہے غلط پیغام دیجتا ہے again shows a lack of leadership امید ہے کہ اس قسم کے حرکتیں آج کے بعد نہیں ہوں گا میرے سوال یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کا دبل گیم تا بھی کر رہا ہے جیسے ہی پرپ نے بیان دیا کہ ہم ساتھی کا کردار دار دارنے کو تیار ہیں اور پاکستان میں یہ موقع آپ نے کہا کہ یہ ہماری سپارٹی پتا ہے تو دوسری طرح موڈی نے جہاں 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 شروع کر دی کیا کہیں گے امریکہ کا جو دورہ رہا خان صاحب کا اس پہ ہم خوش ہے کہ خان صاحب یہ قدم یا یہ کوشش کر رہا ہے انگیج کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلس پارٹی نے یہ فولاسفی رکھا ہے کہ آپ سب کے ساتھ فوریڈ پالیسی پہ انگیج کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ امریکہ کا جو ٹرپ تھا جو دورہ تھا فوٹو سیشن سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں لکھلا یہ ای وی سٹیٹمنٹ تو کہاں ٹرمپ نے دیا تھا اس وقت لیکن اس کا نتیجہ آپ بھی دیکھ رہے ہو اس کا تو زیادہ اہمیت میں نہیں دیتا اس کے علاوہ بھی مجھے اس ٹرپ میں زیادہ نظر نہیں شیار شمشی صاحب جی جیلیمان صاحب یہ جب اب مجرال کا خوچہ کنفوزہ کشمیر میں پہنچ گیا ہے اور یہ کنفوزی کھیل شروع ہونے والا ہے تو لاسٹ روپ کے طور پر جنیٹڈ نیشن ہے جس نے دور پورس دی ہیں ہومیوگرائٹس کی وائلیشن کی اور یہ رسپانسی بات ہے اس ادارہ اس مسئلے کے ہاتھ کا اس کو جگانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کیا تجویز کریں گے اور یہ جو اوائی سی ہے کیا وہ بھی سوئی رہے گی ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اوائی سی نے سٹیٹمنٹ جو نکالا ہے اس پہ دیکھیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اوائی سی جیسے فورمز بلکل استعمال کیا ہونا چاہیے لیکن بچارے کشمیری جو خود ہے نا وہ نہیں جا سکتے ہیں اوائی سی کو جگانے کے لیے وہ نہیں جا سکتے اوائی سی کو جگانے کے یہ ہم پر ذمہ داری ہے پاکستان پر ذمہ داری ہے خان کی حکومت پر ذمہ داری ہے اس کا وزیر فورم منسٹر پر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا لرائے لڑے یہ ہمارے بھائی ہے ہمارے بھین ہے ہمارے خون ایک ہے آپ نے یہ جدوجہد ان کے لیے لڑنا ہے ہمارے لیے لڑنا ہے پاکستان میں لڑنا ہے انٹرنیشنلی لڑنا ہے ہمیں یونائیٹڈ نیشنز کو جگانا پڑے گا ہمیں اوائی سی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا اپنے بھائی بہنوں کا آواز پلند کرنے گا لاس پویس تراب کروں لول بٹو صاحب آگے یہ بتائے گا اکوامی متحدہ سے ہوں کیا رول ہانا چاہیے اور اگر آپ کو مستقبل میں تو بھی کچھور وزیرعظم ملتا ہے کشمیر کیلئے آپ کس صد تک آوے جائیں ایک تو یونائیٹڈ نیشنز تو ہمیشہ سے ایک فورم رہا جو کہ ہم استعمال صحیح طریقے سے انفورچنٹلی دونوں کنٹریز نے نہیں کیا ہے آج بھی اس کا یہ نئے مطلب ہے کہ ہم اس فورم کو چھوڑے پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز کو انگیج کریں ان کو ان ہی ان ہی فورمز کو استعمال کر کے اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں دیتے ہیں انسانیت کے ساتھ نہیں دیتے ہیں یومن رائٹس پر بات نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو بے نکاہب کریں اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ ریلیف بھی پہنچا سکتے ہو اپنے عوام کے لئے ہم سب ہر پاکستانی کشمیر کے لئے آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہے آپ مستقبل کے بات کر رہے ہو آپ مستقبل کے بات کر رہے ہو کہ آگے جا کے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے وزیر اعظم بننے کے لئے ہمیں آج کا سوچنا ہے مستقبل میں یہ موقع ہوگا یا نہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ کتنا بڑا حملہ ہے کشمیری عوام پہ یہ اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں آپ اپنے حیثیت میں اپنا حیثیت میں بگر خاص طور پہ حکومت پاکستان کو اس ایشو کو اٹھانا پرے گا اور جہاں جہاں پاکستان کا ضرورت پرے گا ہر پاکستان ہر پاکستانی کشمیر کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہے آپ کا شکریہ